جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے عام انتخابات دوہزار چوبیس میں سب سے زیادہ پاکستان تریقین صاف کو ووٹ دی یہ بھی ٹھیک ہے کہ کیونکہ ان پڑھ لوگوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اور ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اس لیے جو ہے وہ حکومت اور اقتدار ان کو مل گیا اب ڈیجیٹل میڈیا پر بھی سیم سروی کیا گیا تو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان تریقین صاف کے حق میں جو ہے وہی سروی آیا یا اس طرح کی ریپورٹس جو ہے وہ ریالسٹک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حمزہ احسان اور آپ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ناظرین ایک سروی ریپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے آج بات کریں گے دیگیلپ پاکستان کی جانب سے ایک سروی ریپورٹ پیش کی گئی اور اس ریپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ جو خواندہ لوگ ہیں یعنی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے عام انتخابات دوہزار چوبیس میں سب سے زیادہ پاکستان تریقین صاف کو ووٹ دیا ہے اور جو نا خواندہ ہیں ان پر تو ان کو نہیں کہہ سکتے لیکن جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے اور یہ الیکشن دوہزار چوبیس کی بات ہو رہی ہے یہ ریپورٹ جو ہے وہ کس بنیاد پر دی گئی کیا اس کی حیثیت ہے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور کیا اس طرح کی ریپورٹ جو ہے وہ ریالسٹک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے بیسیکلی دہ گیلے پاکستان نے سیمپل جو ہے وہ اٹھایا ہے پاکستان کے مختلف شہروں سے اور پڑھے لکھے لوگوں سے مراد ان کی یونیورسٹی سٹوڈنٹس کالج کے سٹوڈنٹس ایمفل سکالرز پیش ڈی سکالرز پرابر ون اپنی ریپورٹ کے اندر ایک سیکنس بنائی ہے اور جتنے بھی لوگوں سے جتنی بھی مختلف شہروں میں جا انہوں نے سروی کیے ایک ہزار لوگوں کا انہوں نے اس میں سیمپل ایڈ کیے ویسے میں نہیں سمجھتا کہ ایک ہزار لوگوں کے سروی کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ پاکستان تریقی انصاف کو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں نے ووٹ دیا اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے مسلم لیڈین اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تو ایک ہزار لوگوں سے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ فل اینل ہو سکتی ہے لیکن برحال اس ریپورٹ پر میں بات کروں گا کراچی لاہور اسلام آباد راول پنڈی اور فیصلہ باد سے مختلف یونیورسٹی سے جو ہے وہ یہ سیمپل لیا گیا مختلف سرویز کیے گئے اور جو یود تھی موسٹ آفتہ یود تھی انہوں نے پاکستان تریقی انصاف کے حق میں جو ہے وہ جو ہے وہ اپنا ووٹ دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس ریپورٹ کے اندر جب میں نے اس کو تفصیل سے پڑھا تو اس میں یہ بات ایڈ تھی کہ جو انتخبات دوزار چوبیس تھے اور جو نئے ووٹرز تھے جو انہوں نے فرسٹ ٹینگ ووٹ کاسٹ کرنا تھا ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور انہوں نے سب سے زیادہ انہوں سے میجورٹی آپ یہ کہہ لیں کہ ایٹی پرسنٹ جو لوگ تھے وہ ایسے تھے جو انہوں نے پاکستان تریقی انصاف کو ووٹ دیا ہے اور جو کم پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے تو یہ کسی حد تک یہ ریپورٹ صحیح بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں تو دور آئے نہیں ہے کہ اس الیکشن کے اندر ڈیجٹل میڈیا کا بڑا اہم رول تھا اور ڈیجٹل میڈیا آج کل کی یوٹھ بہت ایکٹیفلی ڈیجٹل میڈیا کو چلا رہی ہے اور جب ڈیجٹل میڈیا پر بھی سیم سروی کیا گیا تو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ پاکستان دریقے انصاف کے حق میں جو ہے وہی سروی آیا تو جو یوٹھ جنہوں نے فرسٹ ٹائم ووٹ کاسٹ کیا اس میں کوئی بھی دور آئے نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان دریقے انصاف کو ووٹ دیا اور جو ففٹی اور فورٹی ٹو ففٹی اباو ایج کے لوگ تھے وہ ففٹی ففٹی تھی انہوں نے یا تو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا یا پھر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا لیکن جو یوٹھ تھی جو تھرٹی بیلو تھے جو فرسٹ ٹائم ووٹ کاسٹ کر رہے تھے اس میں جو ہے وہ آپشنز نہیں تھے انہوں نے موسٹ آف جو تھے وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ سارے کا سارا ووٹ جو ہے وہ پاکستان دریقے انصاف کو دیا ہے تو اس ریپورٹ کے اندر یہ بڑی گیلپ پاکستان اس کی ریپورٹس بڑی تھنٹک سمجھی جاتی ہیں انہوں نے ماضی میں بھی بڑی اہم ریپورٹس جو ہیں وہ شائع کی ہیں اور بڑی ورث رکھنے والی ریپورٹس تھی تو یہ ریپورٹ بھی ہے جو ہے وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر یہ ریپورٹ صحیح ہے اگر اس کو ہم صحیح مان لیتے ہیں اگر یہ بات درست ہے کہ جو خواندہ لوگ تھے یا جو پڑے لکھے لوگ تھے انہوں نے پاکستان دریقے انصاف کے حق میں ووٹ دیا ہے اور جو نا خواندہ یا جو کم پڑے لکھے لوگ تھے تو ان کا ووٹ جو پڑے لکھے لوگ تھے ان کا ووٹ کیونکہ بہت زیادہ تھا الیکشن دوزار چوبیس میں تو وہ کہاں گیا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پڑے لکھے لوگ ہیں ہی کتنے تعلیم یافتہ لوگوں کی جو شرح ہے یا جو آپ اس کو کہہ لے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جن کو ہم لوگ پڑے لکھے تصور کرتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے پارٹی کو ووٹ دیا اور ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اس لیے جو ہے وہ حکومت اور اقتدار ان کو مل گیا لیکن اگر اس کا دوسرا رکھ دیکھیں جو تعداد ہے تین ساڑھے تین کروڑ جو نئے ووٹرز تھے انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو ان کا ووٹ کہاں گیا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ووٹ کہاں گے لیکن اگر آپ جانتے ہیں اور آپ اس پر کومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور یہ جو ریپورٹ ہے اس کو میں چاہوں گا کہ آپ یہ ایک دفعہ دیکھ لیں ضرور